اسلام علیکم ایک دفعہ ایک باپ اپنے بیٹے کو گسے پہ کابو پانے کے لیے ہیلپ کر رہا تھا اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ ایک باکس ہے جس میں بہت سارے کیل ہیں آج کے بعد آپ کو جب بھی گسہ آئے گا آپ نے یہاں سے ایک کیل لے کے اس کو جا کے لکڑی کے فینس میں ہیمر سے ہیمرنگ کر کے لگا دینا ہے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے پہلے دن بیٹے نے کاؤنٹ کیا جب بھی اس کو گسہ آتا تھا وہ جا کے کیل فینس میں لگا دیتا تھا ٹوٹل تھرٹی سیون کیل لگائے کیونکہ وہ شارٹ ٹیمپر کا اس کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم تھا دین اس نے ریلائز کیا کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جا یہ تو بڑا مشکل کام ہے بار بار جانا اور کیل لگانا اس نے پہلے دن کچھ کنٹرول کیا دوسرے دن تیسرے دن ایونچولی ایک ایسا دن آیا جس دن بیٹے نے ایک بھی کیل جا کے فینس میں نہیں لگایا تو خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس گیا اور اس نے کہا فادر آج میں نے ایک دفعہ بھی گسہ نہیں کیا پورے دن میں تو باپ بہت خوش ہوا اس نے کہا ویری گوڈ ویل ڈن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ سارے دن کاؤنٹ کرنے ہیں جس دن آپ کو ایک دفعہ بھی گسہ نہیں آئے گا اور ہر اس دن جا کے آپ نے وہ ایک کیل وہاں سے نکال کے واپس باکس میں ڈال دینا ہے تو ایسا ہی کیا آلموس 37 ڈیز کے بعد بیٹے بیٹے جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تمام کیل نکال کے واپس باکس میں رکھنے کے لیے تو بڑی خوشی سے اس نے اپنے فادر کو بتایا کہ فادر آج میں نے سارے کیل نکال کے اس کو باکس میں رکھ دیا ہے مجھے 37 دن ہو گئے ہیں تقریبا ایک دفعہ بھی گسہ نہیں آیا تو باپ نے کہا ویل ڈن ویری گوڈ آؤ جا کے دیکھتے ہیں فینس کی حالت کیا ہے جب وہ واپس گھر سے نکل کے باہر فینس تک آئے انہوں نے دیکھا کہ وہ تو مختلف کیل کے نشان سے بھرا ہوا تھا تو بیٹے سے پوچھا باپ نے کہ یہ فینس کیا پہلے جیسا ہی ہے جب اس میں کوئی کیل آپ نے نہیں لگایا تھا تو بیٹے نے کہا نہیں یہ تو بالکل تبدیل ہو گیا اس کے اندر تو سراخ ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ جب ہمیں گسہ آتا ہے اور ہم کسی شخص پہ شاؤٹ کرتے ہیں چیختے ہیں برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم نے اس شخص میں کیل لگا کے بے شک بعد میں سوری بول کے وہ نکال لیا ہو وہ شخص کبھی بھی پہلے جیسا نہیں رہتا اس کے ایموشنز ہرٹ ہوتے ہیں اس کے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں وہ شخص ہرٹ ہوتا ہے اس کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں اس کی لائف میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں تو اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی شخص کو گسے میں برا بھلا نہ کہیں آوائیڈ کریں کنٹرول کریں اپنے گسے پہ اپنے جذبات پہ اپنے ایموشنز پہ اور اپنے الفاظ پہ خاص طور پہ وہ الفاظ جو ہم گسے کی صورت میں گسے کے ٹائم پہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں ایسا کرنے سے ہم ایک ایسا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ایک آئیڈیل صحیح مانوں میں ایک سیول سوسائیٹی کہلائے گا thank you so much god bless you خدا حافظ